سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا تذکرہ کیا اور وہ بھی پوری سند کے ساتھ روایت کے اندر موجود ہے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے اس عمر کو یوں بیان کرتے ہیں قَالَ عَلِيٌ یہاں رابیر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں زارانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے وہ حجرہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ محبوب تشریف لائے فَبَاتَ عِنْدَنَا اور اس دن رات بھی ہمارے ہاں ہی رہے بَاتَ عِنْدَنَا وہ رات ہماری سعادت مزید بڑھ گئی کہ ہمارے گھر میں نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گزاری وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ نَا اِمَان حضرت امام حسن اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سوئے ہوئے تھے اب جس طرح بچے رات سوتے ہیں پیاس لگ جاتی ہے فَسْتَسْقَ الْحَسَنُ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی مانگا نام کسی کا نہیں لیا ویسے جس طرح پانی کا لفظ بولا جاتا ہے پانی مانگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نباسے کو پانی پلانے کے لئے کھڑے ہو گئے فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم الٰہ قِرْبَا لَنَا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہتے ہیں گھر میں جو مشکیزہ پڑا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر آگے بڑھے تاکہ آپ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی پکڑائیں فَتَنَا وَلَا الْحُسَيْنِ پکڑ امام حسین نے لیا مانگا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھا تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تو یعنی دونوں شہزادے اکٹھے لیٹے ہوئے ہیں اور دونوں ہی بیدار ہو چکے ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی نہیں مانگا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی مانگا ہے جس سائٹ پہ مشکیزہ ہے وہاں سے پانی جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آ رہے ہیں تو پہلے امام حسین آتے ہیں پھر امام حسن آتے ہیں اب جب محبوب علیہ السلام پانی ہاتھ میں ہے وہاں سے گزرے تو امام حسین نے پانی پکڑ لیا جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی پکڑا فمانا آہو سرکار نے دینے سے انکار کر دی فمانا آہو فبادا بالحسن تو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی نہیں دیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلکہ امام حسن کے ہاتھ میں پانی دے دیا اب جس وقت ایسا ہوا تو پھر سیدہ فاطمہ بول پڑی قالت فاطمہ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہو احبوہما علیہ کا جب حضرت امام حسین نے پکڑ لیا تھا اور ظاہر ہے کہ آپ انہیں بھی باج میں پلائیں گے تو پھر ان کے ہاتھ میں ہی رہتا ان سے لے کے پھر امام حسن کو جو دے دیا اس سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ انہو احبوہما علیہ کا کہ یہ دونوں ہی آپ کو پیارے ہیں مگر دونوں میں سے زیادہ پیارے امام حسن رضی اللہ عنہو ہیں کیونکہ آپ نے انہیں پہلے نمبر پہ دیا انہو احبوہما علیہ کا ان دونوں میں سے زیادہ محبوب وہ ہیں امام حسن رضی اللہ عنہو اب یہ پھر وہی معاملہ ہے کہ بظاہر ایک چیز قابل اعتراض ہے لیکن اعتراض نہیں کیا استفسار اور اس کے نتیجے کے لیے پھر درخواست کی کہ محبوب یہ کس طرح ہے فقال اللہ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں فاطمہ جو تم سمجھیو وہ بات نہیں ہے یعنی تم نے یہ سمجھا کہ میں نے ایک کو دوسرے پہ ترجیح دی اور تم یہ سمجھی ہو کہ گویا کہ امام حسن رضی اللہ عنہو امام حسین رضی اللہ عنہو کے مقابلے میں میرے زیادہ محبوب ہیں لا فرما ایسا ہرگز نہیں ہے سبب کیا ہے دیکھو نظام عدل کہ میرے محبوب علیہ السلام جب سیدہ حلیمہ سادیہ رضی اللہ عنہ کا دودھ پیتے تھے بھائی کا حصہ پھر بھی چھوڑ دیتے تھے گورلائی بھائی اب دیکھو یہ کتنا حساس مقام ہے اور کتنی آزمائش ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے پانی پکڑا ہو اور سرکار لے لیں اور پھر امام حسن کو دے دیں جس نے پکڑ لیا ہے اس سے واپس لے لیں اور پھر امام حسن رضی اللہ عنہ کو دے دیں اس کے اندر بھی شریعت کی کتنی لطافت ہے اور اس کے اندر بھی میرے نبی علیہ السلام کی سیرت کی کتنے امدہ اصول ہیں جس وقت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے سبب پوچھا کے محبوب سبب کیا ہے فرمائے فاطمہ جو نتیجہ تم نے نکالا وہ صحیح نہیں ہے سبب یہ ہے کہ پہلے مانگا انہوں نے تھا جس نے پہلے مانگا حق پہلے اس کا ہے یہاں سے تم محبت کا محرد تیار مت کرو کہ یہ اس بنیاد پہ ہوا کہ وہ دونوں میں سے وہ زیادہ اہب ہیں یا یہ تقابل اس طرح کا اس چیز کو ذہن میں نہ لاؤ اصل میں میں ہر جہت میں عدالت کو پیش نظر رکھتا ہوں اور ہر لحاظ سے میں عدال کو فروغ دینے والا ہوں فرمایا چونکہ انہوں نے پہلے مانگا تھا حق پہلے ان کا تھا یہ بعد میں انہوں نے رغبت کا اظہار کیا ان کو بعد میں ملے گا تو سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ جنہوں نے عدالت کے کورس کیے ہیں ان کے ہوتے ہوئے یزید کا ظلم چل کیسے سکتا تھا وہ مرحلہ ابھی تحمل کا ہے وصول کرنے کا ہے تیاری کا ہے اور اس میں وہ جہت کہ جو خصوصی کورسز ہیں ان کی ارابہ کے جو اوقات ہیں کہیں کشتی کا وقت کہیں نیند کا وقت عام لوگوں میں نیند کا وقت سستی کا وقت ہوتا ہے غفلت کا وقت ہوتا ہے اور یہاں پر غفلت نہیں سستی نہیں کشتی میں بھی اور رات کی ان لمحات میں بھی شریعت مستوار ہو رہی ہے جس کا قیامت تک ممبروں میں ذکر کیا جائے گا جس کا قیامت تک کیلئے تذکرہ ہوگا اور سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عدالت کو بیان کرتے کرتے جب محققین آخری حد تک پہنچیں گے کہ جہاں جا کر عدالت بڑی مشکل ہو جاتی ہے وہاں بھی میرے نبی علیہ السلام کی عدالت کے چندے لہراتیں برائیں گے اور بطور دلیل اس منظر کو پیش کیا جائے گا جس کے راوی حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہو ہیں اور حجرہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے اور معاملہ ان دونوں شہزادوں کا ہے جن دونوں کو یہ محبوب اپنے خوشبو قرار دے چکے ہیں اور جن دونوں کے لحاظ سے ہی مشابت کا حکم فرما چکے ہیں ان کے لحاظ سے بھی جب معاملہ آیا ہے تو میرے محبوب علیہ السلام نے سمجھایا کہ عدل گھر سے لے کر باہر تک اور باہر سے لے کر گھر تک اور بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک ہر ہر جہت میں کائنات کے اندر جس نے عدالت کی ترویج کی ہے وہ ذات میرے رسول حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے